اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی صدر حسن جوہانی سے ملاقات کی جس میں ایران امریکہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی صدر حسن جوہانی سے ملاقات کی جس میں ایران امریکہ کشیدگی خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنباؤں کی ملاقات میں پاک ایران کسیر الجہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمین میں بھاتی مظالم کی خلاف آواز اٹھانے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ایران میں گہر مذہبی تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے شاہ محمود قریشی نے مشرق وسطہ کی صورتحال پر ایرانی صدر کو پاکستانی موقف سے آگا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی طرف سے آنے والے حالیہ بیانات خوصلہ اوزاں ہیں وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لئے صفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا خطے میں ام کے لئے پاکستان مصبت کے دار ادا کرنے کے لئے پرازم ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے قیام ام کے لئے پاکستان کی کوششوں کو سراہا حسن روحانی نے کہا کہ ایران خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا یاد رہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر بیرون ممالک کے دورے کر رہے ہیں ان کے حامرہ سیکٹری خارجہ سوہیل محمود اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام بھی موجود